آج میں آپ کو بیسن اور دہی کی بہت چیسٹی مٹھائی بنانا بتاؤں گی رکشہ بندن کا لایکی بھنا ہے تو ہمیں ایک کیسٹی مٹھائی بنانی تھی تو میں نے سوچا کہ ona بیسن دہی کی بنائی جائے میں نے یہاں 500 گرام بیسن لیا ہے میں 500 گرام بیسن پہ استعمال نہیں کروں گی میں اس�ред سے 500 گرام بیسن پہ استعمال کروں گی تو میں نے یہاں پر 500 گرام بیسن لے لیا ہے اب میں اس میں ملاؤں گی ایک چمچ فریز دہی میں نے آج ہی صبح دہی جمائی تھی تو میں اسی سے ایک چمچ دہی لے رہی ہوں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم آٹے کی طرح اس کو گوتھ لیں گے تو فرینڈز ہمیں اسے بلکل ایک دم ٹائٹ آٹے کی ڈو میں بنانا ہے اور یہ ہمارا ایک دم بلکل ٹائٹ آٹا بن چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کڑھائی لیں گے اس میں ہم ڈال لیں گے دو مڑے چمچ گھی تو میں نے یہاں پر دو چمچ گھی لیا ہے آپ تین بھی لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر بیشن کا دو اس میں ڈال دیا ہے اب ہمیں اس میں تھوڑی محنت کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں اگر ٹیسٹی مٹھائی کھانی ہے تو محنت تو کرنی پڑے گی کیونکہ ہمیں اسے ایک دم پاودر کے جیسا بنانا ہے تو یہ ہمارا ایک دم پاودر کے جیسا بن گیا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے فریس دو تین چمچ دودھ کی ملائی اور میں یہاں پر دو تین چمچ ملائی ڈال دی ہے تاکہ ہمارے بیشن میں تھوڑا سوفٹ نیس آ جائے اور ہمیں کم محنت کرنے پڑے اب ہم ڈال لیں گے اس میں تھوڑا سا فور کلر تو میں نے یہاں اورینج فور کلر ڈال دیا ہے تاکہ ہماری مٹھائی میں تھوڑا سا کلر اچھا آ جائے اب ہم لیں گے ڈیڑھ سو گرام چینی اور اس کو مکسی میں گرائنٹ کر لیں گے آپ چاہے تو بورا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن چینی کا پاودر سوفٹ ہوتا ہے تو ہماری مٹھائی میں سوفٹ نیس آتی ہے تو اس لئے میں نے چینی کا پاودر یوج کیا ہے اب ہم اسے اس میں ڈال دیں گے ہم نے ڈائی سو گرام بیشن لیا تھا تو ہمیں ڈیڑھ سو گرام کے قریب چینی کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کو میٹھا بہت زیادہ پسند ہے تو آپ دو سو گرام چینی بھی لے سکتے ہیں تو اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اپنی پرائم کو بند کر دیں گے میں نے یہاں انڈیکشن کا استعمال کیا ہے تو میں انڈیکشن کو بند کر دیتی ہوں اور تھوڑا سا تھنڈا ہونے پر ہم اس کو اچھے سے مل مل کر سوفٹ کر لیں گے تو ہمیں اس میں تھوڑی سی اور میند کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں ٹیسٹی مٹھائی کھانے کو مل سکے تو میں نے یہاں پر اس کو اچھے سے مل دیا ہے اب ہم ایک پلاسٹک کا بوکس لیں گے اور ایک پلاسٹک کی میں نے سٹھ لی ہے تو میں نے پلاسٹک کے بوکس پر سٹھے کو رکھ دیا ہے اب ہم بیسن کا بیٹر اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے سیٹ کریں گے ہمیں ایک دم بلکل اکول اچھے سے سیٹ کرنا ہے تاکہ ہماری مٹھائی اچھے سے بن سکے تو اب میں نے ہاں پر اس کو ایک دم بلکل پڑھیا سے سیٹ کر دیا ہے ہمیں اس مٹھائی میں بس تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اس لئے اتنی محنت کی ہے تو لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا گھی لگا کر اسے اچھے سے سموٹلی فنیسنگ کے ساتھ بلکل ایک دم سیٹ کر دیں گے تو میں نے ہاں پر سیٹ کر دیا ہے فرینڈز اگر آپ کو ریسی پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اب ہم ڈرائر فوڈ ڈال دیں گے تو اس کو اچھے سے ہم سیٹ کر دیں گے اور ہمیں اس مٹھائی کو فریز میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے ایک دم بناتے ہی کٹ سکتے ہیں تو میں یہاں ایک دم ساتھ کے ساتھ اس کو کٹ رہی ہوں اور یہ ایک دم بلکل اچھے سے کٹ رہی ہے ہم اس کے چاکوال پیس بنا لیں گے اور یہ ایک دم بلکل ٹیسٹی مٹھائی بننی ہے فرینڈز دیکھنے میں جتنی اچھی ہے کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہے اور اسی ٹیس کے ساتھ آپ سبی کو ہاتھ کی رکشہ بن دانے ہیں